سٹڈی آئی کیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل سٹڈی آئی کیو آئی ایس پر سٹڈی آئی کیو آئی ایس پر آپ ہمارے کورسز کو ایکسپور کر سکتے ہیں جس کے لنک ڈسٹرپشن سیکشن میں دے رکھے ہیں اور آپ مجھے ان سوشل میڈیا پلاتفارمز پر ضرور فالو کریں یہاں پر آپ کو جتنی پیڈی ایس میں یوز کرتا ہو پڑھانے کے لیے یہ ساری ملیں گی میرے ٹیلگرام ہانڈل کو سپیشلی سبسٹرائب کریں آئیوش سانگیز آئی ایس اکاڈمی دس از مائی ٹیلگرام ہانڈل انسٹا اور ٹوٹر انسٹاگرام اور ٹوٹر ہانڈل جو ہے یہاں پر ہم آپ کے لیے سپیسیبکلی بہت بڑیا ویلیو آڈڈٹ کانٹنٹ لے کر آتے ہیں ان تینوں سوشل میڈیا ہانڈلز پر مجھے ضرور فالو کریں ان گیٹ انڈرچڈ ایف یو آر آئی ایس ایس پرنٹ یا آپ کسی بھی گورنمنٹ اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ایک اور ایرلائن جو ہے وہ ڈوب گئی ڈوبنے کا مطلب کیا ہے اس ایرلائن نے بینک رپسی یا دیوالیا جو ہے اس کا نکل گیا اس نے بینک رپسی کے لیے فائل کر دیا اس بار اس ایرلائن کا نام ہے گو فرسٹ جسے پہلے کچھ سال پہلے تک گو ایر کہا جاتا تھا انڈیا's aviation sector was hit by another crash of an airline جس کا نام ہے گو پرس گو ایر کہا جاتا تھا انہوں نے وولنٹری یعنی اپنے آپ insolvency فائل کری insolvency and bankruptcy فائل تب کری جاتی ہے اگر آپ بینک کا لون چکا نہیں پاتے ہو آپ اپنے ڈیوز کو clear نہیں کر پاتے ہو اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یعنی foreseeable future میں آپ نہیں واپس کر پائیں گے تو آپ کے پاس کوئی option نہیں ہے بٹ آپ declare کر دیں کہ آپ یہ پیسہ نہیں دے پائیں گے اور آپ اپنی ساری کی ساری flights کو cancel کر رہے ہو آپ نے اپنی ساری چیزوں کو جو ہے ground کر دیا ایسا کچھ ہوا گو ایر کے ساتھ اس کے جو owner ہے وادیا وادیا گروپ جو پہلے زمانے میں Bombay dying کے owner تھے اور ان کے بیٹے جو ہے وہ اس چیز کو control کر رہے ہیں they are controlling this particular airline ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی بھی flights cancel ہوئی ہے ان ساری کی ساری flights میں جو جو bookingز آئے تھیں وہ ساری booking amount کو ہم 100% refund کریں گے so pull refund to the customers 17 سال پرالی airline اور اس طریقے سے جو ہے اس کو ground کیا گیا یہ airline کوئی چھوٹی بوٹی fleet نہیں تھی ان کے بہت سارے ویمان تھے بہت سارے aircraft تھے 185 flights روز کی operate کرتے تھے سارے important routes پہ اور estimated 30,000 passengers کو ایک دن میں ferry کرتے تھے یا fly کرتے تھے یہ بہت بڑا آکڑا ہوتا ہے this is not easy تو اس کا مطلب یہ ہے کہ airline industry کا ان کو اچھا تھا سا experience تھا اور business sense بھی تھی لیکن ایسا کیا ہوا دیکھیں جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس time پہ سب سے پہلے blame game شروع ہو جاتا ہے یعنی آپ ایک دوسرے کو blame کرنے لگ جاتے ہو الزام لگاتے ہو ایسا ہی کچھ یہاں بھی ہوا کہ go first یا go air کے مالک نے الزام لگایا ان پہ جن سے انہوں نے aircraft کو source کرا تھا آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ aircraft specially دو آتے ہیں آپ نے سنا ہوگا Airbus Boeing یہ دو companies ہیں جو کی Boeing specifically aircraft بناتی ہے ان aircraft کو باقی airline companies lease پہ لیتی ہیں تو اسی طریقے سے ایک company ہے Pratt & Whitney تو Pratt & Whitney جنہوں نے aircraft میں engines لگا کے supply کرے تھے تو complaint یہ آئی go air سے کہ وہ engines faulty تھے یعنی کہ ان engines میں دکھت تھے جب ground level پہ کوئی بھی تقنیقی خرابی آتی ہے تو airline کو اڑانے کے لیے permission نہیں دی جاتی ہے ground staff check کرتا ہے ministry of civil aviation والے DGCA اور airport authority of india کا go ahead نہ ملنے پہ آپ flight کو نہیں اڑا پاتے ہو تو اس وجہ سے وہ سارے بیمان جو ہے وہ grounded تھے اب grounded ہے تو plane کھڑا ہے اس کا rent جا رہا ہے bank کا loan آپ لے چکے ہو لیکن کیونکہ آپ flight نہیں اڑا پا رہے ہو تو آپ کیسے پیسہ کما ہوگے اور جب آپ پیسہ نہیں کما پاؤگے تو آپ repay پہ ایک چیز دوسرے سے related ہے covid آیا بلکل ساری کی سارے travel بند ہو گیا flights بند ہو گئی جب flights بند ہوئی تو اس time پہ آپ کی اوپر bank کا loan تو تھا جو آپ کو چکانا تھا لیکن آپ کی کمائی نہیں ہو رہی تھی اس time پہ airline sector اتنا majorly affect ہوا کہ یہاں پہ ان کی کمائیاں کم ہو گئی تو یہ پرات وٹنی کو پیسہ نہیں دے پائے انہوں نے engines maintain نہیں کرے اور اس وجہ سے آج کی rate میں non maintenance of engines کی وجہ سے ویمان جو ہے وہ grounded ہے تو ایک چیز دوسرے سے related ہے جب ایک چیز دوسرے related ہے وہ چیز نیچے آگئی تو آپ سوچ کے دیکھو آپ کیسے ریپے کرو گے تو دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن eventually نقصان کس کا ہے ارے بھئی نپی نام کی چیز ہوتی ہے بینکس میں نون تو نقصان کس کا ہے نقصان تو میرے خیال سے ٹیکس پیئر کا ہے اگر آپ کچھ اور سوچ تے تو ضرور کومنٹ سیکشن میں لکھ بتائیے گا کہ جب یہ blame game ہوتا ہے اور banks کے dues clear نہیں ہوتے ہے تو یہ چیز ہمیں impact کرتی ہے کیا یہ پہلی ایسی airline ہے is this the first airline to actually declare bankruptcy اور insolvency ایسا نہیں ہے سنا ہوگا اپنے پہلے ایک بہت بڑی history ہے بھارت جو ہے وہ airline industry کے لئے graveyard ہے وہ جو ہے آپ یہ مان کے چلے aviation industry کا ایک قبرستان بنا ہوا ہے کیونکہ اتنی ساری airline آئی اور اتنی ساری airlines default کر رہی بھگوان جانے کیسے default کرتی ہے کیسے آپ loads دیتے ہو کیسے service کرتے ہو تو آپ یہاں سے دیکھیں east west دمانیا 90's میں ہوا کرتی تھی mdlr paramount یہ ہوا کرتی king fisher to recent ہے آپ سب کو پتا ہوگا آپ کے generation کی ہے king fisher air cost کا jet in the previous decade the list of failed indian airlines تو سوچ کے دیکھیں ان سب کا total ملا کے debt یعنی ادھار bank کا کتنا ہوگا king fisher indigo اتنی successfully operate کر رہی ہے دوسری جگے king fisher jet اور go air جو ہے flop ہوگا اس کا as all of you know passenger revenue passenger revenue جو ticket sales سے پیسہ کمایا جاتا ہے آپ obvious سی بات ہے آپ business کر رہے ہو اور جب آپ ticket بیچو گے اگر ہم plane میں بیٹھ کے جائیں گے تو ہم revenue دیں گے تو زائیڈ سی بات ہے passenger revenue results into a lot of money for the airline primary freight بھی کہا جاتا ہے کہ freight جو ہے آپ یہ مان کے چلیں کہ airline industry is used to transport goods cargo from one place to another cargo کسی کو بھی کہہ سکتے ہے چاہے وہ water route سے جائے چاہے وہ air route سے جائے چاہے road route سے جائے سب کو cargo یا freight کہو گے تو airline بھی اسی کی definition میں آتی ہے اور airline industry also results into a massive revenue through cargo تو cargo freight کو transport کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک یہ بھی airline industry کے بیچا جاتا ہے اور this results into a massive revenue model ابھی آپ کو تیلوں چیزوں کا specific understanding جو ہے وہ میں دوں گا یہ بتاؤں گا کس طریقے سے یہاں سے growth ملتی ہے یا کس طریقے سے اس پہ issues آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جیسا میں نے آپ بتایا اس passenger revenue اور passenger revenue کئی ساری چیزوں پہ dependent ہے it is dependent on multiple things جیسے آپ کس ٹائم پہ ٹکٹ بک کرا رہے ہو کس دن آپ ٹرائیم کر رہے ہو ویکنڈ یا ویک سبھے کا ٹائم ہے یا آرڈ آز ہے 5-6 بجے کی ٹکٹ سستی ہوتی ہے 9-9 بجے پیک آواز کی ٹکٹ مہنگی ہوتی ہے تو آپ کون سی airline میں ٹرائم کر رہے ہو کس کلاس میں ٹرائم کر رہے ہو یہ ساری چیزیں matter کرتی ہے تو flexi fair system nama کے system involved ہوتا ہے جہاں پہ pricing جو ہے وہ flexible ہوتی جاتی ہے آپ ٹکٹ کب بک کرا رہے ہے یہ ساری چیزیں matter کرتی ہیں passenger revenues میں and passenger revenues جو ہیں بہت unstable ہے it is not an easy mechanism تو passenger revenue کو simply calculate کرنا ہو تو یہ ہے number of passengers into average price per ticket کتنے passenger ہے اور کتنا price ہے per ticket اس کو multiply کریے تو آگے آپ کا revenue یہ تو آسان model ہے لیکن average price کیسے آتا ہے اور number of passengers کیسے آتے ہے دیکھئے the passenger revenues are dependent on number of passengers and the average ticket price simple revenue in this case is directly proportional to both the number of passengers and the ticket price کی کتنے passengers ہے اور کتنا ticket price تو جیسا میں نے آپ کو بتایا ki number of passengers کتنی چیزوں پر dependent ہے so it is dependent on ki ایک airline کے کتنے aircraft how many aircraft does one airline have very 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 important supply کتنی ہے number of departures کتنی airline ایک دن میں اڑتی ہے and the number of routes that are covered very important ڈلی سے Bombay maximum routes آپ سوچ کے چلیے اگر go air کی دن میں 20 flight ڈلی سے take off ہو رہی ہے تو چار flight اس میں سے Bombay جائیں گے کیونکہ Bombay کی demand بہت زیادہ ہے ڈلی Bombay Bombay ڈلی آپ کو ایک example کے طور پر ہوں آپ نے وہ route کور کرا ہوا ہے ڈلی گھوات ہفتے میں دو flights آئیں گے ڈلی پٹنا شاید روز کی ایک flight جائے گی یا ہفتے میں چار دن جائے گی ڈلی سورت ہفتے میں دو ہی دن فلائٹ جائے گی آپ سمجھ پا رہے ہیں تو اس طرح سے flights میں بہت زیادہ variation آتا ہے کہ آپ کے routes کون کون سے covered ہے تو indigo for example اس کے بہت سارے routes covered ہیں go air کے کم routes covered ہے تو اگر آپ کو مانگی جائے کل travel کرنا ہے you have to travel on a Sunday آپ کو travel کرنا ہے تو سن day کو travel کرنے کے لیے آپ go air کا route نہیں دکھا رہا تو go air revenue گیا the average number of seats in the plane the company has and the load or utilization that the airline can garner کتنا load وہ لے سکتی ہے کتنا freight carry کر سکتی ہے load کا مطلب ہے freight کتنا carry کر سکتی ہے جب آپ یہ سارے factors کو account on any given day اور اس کو average price سے ہم multiply کرتے ہے جس سے total passenger revenue جو ہے ہمارے پاس آتا ہے تو total passenger revenue calculate کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں account کو کرنی پڑتی ہے اور جیسا میں نے آپ بتایا average ticket price لیا جاتا ہے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ constant ہوتی تھی مان لیجے آپ نے آج ticket book کرائی تو آج 5000 کی ticket ہے اگر آپ جن travel کرنا ہے اس کے دن پہلے book کراتے تب 5000 کی ٹکٹ ہے آج کی rate میں یدی آپ ایک دن پہلے book کرائیں تو وہ ticket 15000 روپے کی ملے گی اس کو کہا جاتا ہے flexi fare system یہ purely capitalist mentality ہے یہ سب امریکہ سے آیا ہے اور یہ چیز جو ہے یہ انڈین railways میں بھی آگئی ہے وندے بھارت 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 کی ticket constant ہوگی IR CTC کی جو باقی tickets ہیں آپ دیکھیں گے وہ بھی flexi fare system پہ جتنا closer to travel date آپ ticket book کرائیں گے تو آپ ticket مہنگی ہو جائے گی اور میرے حساب سے آنے والے time میں film کی ticket بھی ایسی منا کرے گی پی وی آر میں پچھر دیکھنے جا رہے ہے اگر چار دن پہلے advance پہ book کرا تو normal price ticket ملے گی اگر آپ picture دیکھنا اسے گھنٹے پہلے book کریں گے تو آپ یہ مان کے چلے اس دن بھی flexible system ہی adopt ہوگا اس کو capitalist mentality بولتے ہے پیسہ کمانے کی mentality ہے یہ دوسرا ہے cargo جسے ہم کہتے ہے freight تو goods جو ہمیں transport کرنے ہے from one place to another by water air or land کسی بھی طریقے سے اسے cargo کہا جاتا ہے تو cargo کا revenue calculate کرنے کے لئے کئی ساری چیزیں account کو لینی پڑتی ہیں جیسے اس میں weight دیکھا جاتا ہے number of departures کتنے ہیں روز کے کتنے departures ہوتے ہیں یا روز ہوتا بھی ہے یا نہیں ہے average tonnage per departure کتنا weight آپ transport کر رہے ہو price basically calculate کرنے کے لئے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں multiply these and you will get the total cargo revenue of an airline on any given day so cargo industry is a heavily 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 water dependent industry کیونکہ plane کا size limited ہوتا ہے تو plane کے size میں آپ limited بھیجتے ہو cargo لیکن limited cargo بھیج سکتے ہو maximum جب transport کی بات آتی ہے اور goods کی transport کی بات آتی ہے تو normally اگر آپ international transport کرنا ہے یا domestic بھی transport سکھوٹ کرنا ہے اور water route available ہے то air route نہیں لیا جاتا دیکھ air route advantage یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں plane یاد پہنچ جائے گا ٹھیک ہے لیکن وہ ہی آپ کو 8 گھنٹے لگیں 10 گھنٹے 12 گھنٹے لگیں یہ چیز ہے لیکن جب quantity بھیجنی ہوتی ہے تو آپ اور routes بھیجتے ہو cargo سے آپ specifically limited quantity بھیجتے ہو جس کو بہت پہنچانا ہے تو جیسے پرانے زمانے میں ٹیلیگرام کیا جاتا تھا کہ اگر نورملی تار کا جو پرائیس ہے وہ پانچ پیسے دس پیسے ہے ٹیلیگرام کا پرائیس دو روپے ہے بیس کنا زیادہ ہے تو وہ instant پہنچ تا سبح سے شام تک میں تار پہنچ جاتا تھا تو similarly cargo جو ہے اگر آپ کو یہاں سے کچھ پہنچانا ہے تو instantly پہنچے گا تو دوسرا source cargo ہے اور تیسرا source جیسا میں نے آپ کو بتایا کھانا پینا food and food and beverage market مطلب restaurant hotel delivery وغیرہ سب included is 500 billion dollars plus 500 billion plus کا market ہے امریکہ میں تو بھارت جو چار گنا population ہے اس کا کتنا market ہوگا میں یہ نہیں کہہ into 4 ہوگا کیونکہ انڈیا میں ابھی بھی گھر کھانے کا concept ہے باہر نہیں ہے تو انڈیا میں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہ کہ جاؤ گے آپ کھڑگی سے تھوڑی کچھ پکوڑے مانگ لگے بھار سے آپ کیا کروگے آپ اندر سے بھار کسٹم کتنا ہے بھوٹ آپ 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 پہ بھار آپ پہ ریونیو ارنیو یہ اس پہ dependent ہے تو اس سے کنسیڈرابل اماؤنٹ اف منی بنتا ہے اس لئے وہ پوش کرتے ہیں ابھی جب آپ make my trip کی کسی بھی آپ بک کرتے ہو ٹکٹ تو وہ آپ سے in flight meal کے بارے میں پوش تے ہیں بھائی کھانا اتنا important نہیں ہے پھنیس میرے لو normally اگر آپ کھانا کھانا مل گیا تو ٹھیک بات ہے جب وستارہ میں آپ ٹراؤل کر رہے ہو تو آپ کو میل دیتے ہے اس ممیل included رہتی ہے ٹکٹ میں indigo میں included نہیں رہتی تو وہ constantly آپ کو پش کرتا ہے پچھر کی ٹکٹ بک کرو تو پپ کون بک کرنا نہیں ہم جا کے کھا لیں گے نہیں لیکن آپ بک کرنے کو آپ ملے گا جس کو skip کر سکتے ہو لیکن آپ کو دکھاتے ہیں so بیسکلی food and beverage is enticing it is pleasing to the senses کی کچھ کھانا مل رہا ہے and کھانا is something which actually satisfies people وہ ہمارے taste buds کو آنکھوں کو دماغ کو ایک pleasant experience دیتا ہے تو آپ کے خود سے بتائیے گا تو اگر ان سارے revenue sources کو sum up کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہے revenue is earned from three sources یہ جو ہے sources کیا کیا ہے passenger cargo and F&B passenger number of passengers average ticket price اس کے basis پہ آپ calculate کرتے ہو number of passengers is based on number of aircraft number of departures average number of seats کتنی seats occupied on per route per departure per aircraft so this is something that you calculate followed cargo how many goods are transported according to tonnage the cargo prices are calculated and lastly you calculate money on the basis of food and beverage F&B industry number of passengers and average F&B spent per person so this is something that you calculate again the variables are number of aircraft number of departures and number of passengers so یہ چیزوں پہ calculate ہوتا ہے یہ ساری ساری تھی revenue sources ہے کسی بھی aviation یا airline industry کے لئے تو I hope آپ کو یہ summary جو ہے وہ clear ہوئی ہوگی اور اسی کے basis پہ جب ہم ایک دوسرا side of profit and loss دیکھتے ہے تو دوسری چیز ہمیں کیا ملتی ہے costing what is the major costing of any airline in India let's have a look آئیے دیکھتے ہے کہ airline industry کے لئے costs کیا کیا ہے The first cost for the airline industry a massive cost is fuel cost fuel cost is a major cost for any airline reason being that fuel prices are variable they are variable as we are dependent on fuel imports some imports are dependent in Russia Ukraine war ki bajaj se import of fuel became expensive which is why we had to pass on that burden to the consumer fuel cost is a major cost and obviously cost koji na koji bear kara raha or cost in koji bhaer karne pade ghi air line industry plus aviation turbine fuel attracts huge taxes tax revenue value added tax massively attract ho to some states end up charging almost to the extent of 40 fee to aviation turbine fuel some states charge less some states charge exorbitant which is why the fuel prices even normally for car when we get the fuel put in car from a petrol pump from a gas station similarly because taxes dependent taxes rate variable ho jata followed by that the second is leasing cost the biggest stupidity that an airline industry can do is that it can buy an aircraft buying an aircraft is a capital asset nobody actually does that but normally businesses are run on leasing aircraft you hire an aircraft you take it on rent and you pay rent so leasing it's a huge saving for an airline industry but lease you have to pay rent cost is a second major cost and third are miscellaneous cost or miscellaneous expenses which includes salaries it includes ground staff maintenance it includes technical things it includes charges given to DGCA license renewal so primarily as I stated there are three costs for an airline industry fuel leasing and all other costs encapsulated into one the other cost or the miscellaneous cost fuel cost again it depends on number of departures so considering these we can get the total fuel cost that an airline has to bear every day on an average so it is a raw material for the industry and it is the most important thing that any airline requires fuel followed by that the second is leasing cost they rent aircraft for an extended period for which in return they have to pay lease rentals which is also a major chunk of the total cost that an airline is total cost you have to pay lease so it is a cost leasing cost is very simple to calculate a aircraft you have to depend so how aircraft into lease per aircraft company has the greater its leasing cost other aircraft and what aircraft cost is ground staff maintenance and in totality salaries and wages that you pay salary purchase of stock and trade finance cost depreciation of the aircraft these costs may not look that significant but in reality they are pilots کی salary کافی ہوتی ہے ground staff کی بھی salary بہت ہوتی ہے employee cost amount to huge cost followed by that aircraft depreciation and maintenance cost are huge depreciation چلو ان کے اوپر نہیں بھی آیا maintenance تو انہی کے اوپر ایرلائن کے اوپر اتنی ساری 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 ایرلائن ہوتی تب جاکے airline کی cost جو ہے یہاں پر آتی ہے تو یہ آپ کا ایک airline industry کا profit and loss ہے جہاں پہ اس کے sources of revenues اور expenses آتے ہیں تو اگر یہ ساری چیزیں اتنی clear ہے تو where does the airline industry fail fail کہاں ہوتی ہے یہ جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور اس segment میں آپ یہ سمجھاؤں گا کہ airline industry کے failure کے پیچھے کیا کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کے لئے ایک announcement study IQIS آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہے Prelims to interview exclusive batch جو کی بھارت میں پہلی top educators مل کے آپ کو general studies foundation کا batch pre com mains complete syllabus crash course جسے ہم SIP کہتے ہیں for prelims الگ for mains الگ اور stati ساتھ full length comprehensive test prelims کے لئے الگ answer writing practice mains کے لئے تیاری کے ساتھ بھی تیاری کے بعد بھی examination تک آپ کے لئے mentors کی سوویدہ available ہے اور یدی آپ کا mains clear ہوتا ہے تو آپ کی personality test بھی ہمارے ساتھ covered ہے اس وجہ سے batch کو کہا جاتا ہے prelims to interview یہ ساری چیزیں covered ہیں آپ لوگوں کے لئے صرف 70,000 روپیز میں لیکن اگر آپ میرا code use کرے جو کی ہے سانگھی live تو آپ کو یہ batch ملے گا at only 30,000 روپیز all these features no excluded آپ کو صرف 30,000 روپے میں یہ batch available ہے we are starting with a new batch on the 13th of May 13 May کو batch fail کہا ہوتی ہے کیوں پیسہ نہیں بناتے ہیں کیا fuel prices یہ تو پوری دنیا میں ہے اور ہر airline کے لئے ہے dollar یہ ایک بہت major reason ہے demand fluctuate کرتی ہے high fixed cost again an important reason competition competitive space ہوتا ہے تو کیا کریں آئیے دیکھتے ہے کہ airline industry کہا پہ losses کر سکتی ہے یا کہا پہ fail ہونے کے chances رکھ سکتی ہے سب سے پہلا reason ہے fuel cost جب میں کہتا ہوں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے fuel costs are highly variable cost when I say variable it varies because it is based on international demand and international price fixation انتراشتری اسطر پہ یدی کوئی prices ہوتی ہے war aviation sector جو تیل کے prices وہ بہت زیادہ بڑھ گئے وہ ہر sector کے لئے بڑھ ہے آپ تیل لگا سارے factors پہ یہ جیز dependent ہے there has been a phenomenal rise in aviation turbine fuel prices اس میں بڑھوتری دیکھی گئی ہے nearly 60 to 70 percent in the past few years خود سوچ کے دیکھیں 60 فیصدی اگر ATF کا price بڑھے گا تو اس کی پوری کی پوری جو لاغت ہے وہ کون بیر کرے گا وہ airline industry یا airline aviation sector بیر کرے گا جس کے چلتے ہم جو ہے وہ اس کی cost آپ کے اور میرے اوپر جو ہے transfer کری جائے گی تو ATF is a huge thing ATF is heavily taxed تو ATF کا price variable ہے کیونکہ ہم year wrote personally to 22 chief ministers to bring down VAT لیکن central government taxes ہوتے ہیں لیکن central government جو tax impose to cut VAT or value added tax آپ taxes پہ کھیل سکتے ہو کیونکہ international market کو influence نہیں کر سکتے یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز ہے fluctuation in dollar یدی aircraft کو lease کرا ہے we have to make the payment and we have to make the payment in dollars similarly اور جتنی بھی international cost stale کی payment جو ہے وہ dollars میں کر نی ہے اب کیونکہ dollar fluctuate کرتا ہے اگر dollar appreciate کرتا ہے تو rupee depreciate کرتا ہے اس کا burden بھی government of india اور airline industry پہ آتا ہے so when rupee depreciates against dollar it increasing day to day cost of operations squeezing profit and cash balance profit کو اور cash balance کو squeeze کر دیا کیونکہ اس کی extra cost کس پہ آتی ہے airline industry پہ it makes overseas tickets more expensive and can dent demand and shrink margins کیونکہ آپ ticket expensive بھی limit تک کر سکتے ہو کیوں کیونکہ آپ کو competition میں survive کرنا ہے you have to survive in competition this is a huge problem اس سے جو ایک attached problem ہے وہ تیسری problem ہے وہ demand is not good or demand is highly fluctuating ایسے goods کو کہا جاتا ہے elastic where the elasticity of demand is the major challenge مطلب ذرا surprise بڑھا تو ایک دم سے demand بہت کم ہو گئی ذرا surprise گھٹا ایک دم سے demand بہت زیادہ بڑھ گئی highly elastic good تو جب elasticity اتنی زیادہ ہوتی ہے تو ایسے sector میں stability نہیں آتی اور demand تو fluctuate کرے گی demand کیوں نہیں fluctuate کرے گی pandemic آئے گا lockdown لجائے گا demand zero کل کو business cycles پہ یہ چیز depend کرتی ہے airline industry tourism پہ تو ایک چیز ہے depend کرتی ہے لیکن business cycle اگر business boom کر رہا ہے ہندوستان میں تو لوگ زیادہ travel کریں گے اگر business cycle recessionary phase میں ہے تو travel بہت کم ہوگا demand for air travel is highly sensitive to the business cycle so you have to feel the impact of a downturn because a low business activity means immediate reduction in air travel so demand elasticity major challenge ہے اور یہ دنیا بھر کی aviation industry میں دیکھا جاتا ہے because it is sensitive to business cycles تو یہ پہلا sector ہے جو کی impact ہوتا ہے in terms of reduction in air travel تو pandemic ہو konflict ہو کوئی بھی چیز ہو کشمیر میں اتنا tourism بڑھ گیا 1.5 کروڑ سے اوپر tourist 2019 article 370 کے ہٹنے کے بعد آج تک 4 سال میں 1.5 کروڑ ridden zone تھا کون travel کرے گا آپ سمجھ رہے تو pandemic ہو گیا konflict ہو گیا business نہیں چل رہا ہے تو یہ سارے reasons heavily affect کرتے ہیں چوتھا ہے fixed cost آپ salaries دینی ہی پڑے گی پائلٹ کو سالری دینی ہی پڑے گی lease rental aircraft کا دینا ہی پڑے گا taxes آپ کو پی کرنے ہی پڑے گے license renewal fees تو کرنے ہی پڑے گی چاہے craft کھڑا ہو چاہے craft ڈرہا ہو airline staff pilots are highly paid most of the airline staff can't be hired and fired at will कی آج کام ہے آج رکھ لیا کل کام نہیں ہے نکال دیا ڈیمک میں آپ کسی کو نکال نہیں سکتے نہیں کسی اور airline کو join کر ڈیمک it will be because many like pilots are technical staff which is not easily available when needed airline staff is also often highly unionized اگر اپنے ایک کو نکالا تو سارے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم سب resign کر رہے یہ بہت بڑی problem ہے which means a company can't lay off اور cut salaries at will آپ سالریز وہ نہیں کم کر سکتے اب آتی ہے بات competition کی یہ چیز swiggy پہ کتنے کی ہے swiggy پہ 400 روپے کھی ہے 380 روپے کی ہے آپ زومیٹو پہ آگئے کل آپ کے پاس swiggy کا coupon آیا swiggy پہ چلے گئے swiggy zomato swiggy zomato swiggy zomato اب ndc تو کیا ہوگا airline industry میں اس airline کا price جو ہے 4000 روپے ہے اس flight کا price 4500 روپے جو میں 4000 میں چلا جاتا ہوں اس طریقے سے ہے brand loyalty نام کی چیز airline industry میں نہیں ہے کہ آپ برینڈ کی چیز کھاؤوگے یہ برینڈ کی چیز پہنوگے یہ برینڈ کی چیز سے zomato پہ switch کر جاتے ہیں 20 روپے بچانے کے لئے ہم ایک airline سے دوسری airline shift پہ کر جائیں گے پیسہ بچانے کے لئے when the service duration is short people don't put their bets on brands they are ready to switch to an inexpensive airline that provides them with fewer services than expensive luxury services brand loyalty جو ہے اس پہ نہیں آتی ہے آپ صرف جاتے ہو اپنی convenience کے ساب سے اور اس چیز پہ جو کی price پہ آپ satisfied ہوتے ہو in order to acquire customer and fight competition every airline starts cutting down their prices competition میں آپ prices زیادہ charge کرنی سکتے آپ کی cost بڑھ رہی ہے which decreases the revenue per ticket for all the airlines ہر airline کا price per ticket کم ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہے کہ کتنی ساری challenges سے بھری یہ دنیا ہے airline کی جس کی وضی سے airline industry is not hugely profitable اگر indigo 500 aircraft چھڑھاتا ہے تو ایسا نہیں وہ بہت زیادہ profit کم رہا ہے اس کے profit margins بہت کم ہیں تو سوال جو ہے کہ airline industry کا future کیا ہے what is the future of the aviation industry future بہت bright ہے the future of an industry which is in india is heavily bright is hugely bright یہ میں out of patriotism نہیں کہہ رہو actually figures اور facts اس particular تتیا کو support کرتے ہے airline industry کا future جو ہے وہ bright اس لیے ہے کیونکہ numbers reflect کرتے ہے کہ کس طریقے سے aviation traffic grow کر ہے year on year so what holds for the aviation industry is not clear but certainly it has huge potential in the coming years بلکو صحیح بات ہے یہ airline industry بہت heavily competitive ہے اور پوری طریقے سے دککتوں سے اور struggle سے بھری ہوئی ہے it has shown growth in double digits so we cannot ignore this fact تو ان چیزوں کو مدھے نظر رکھتے ہوئے ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں گے the road ahead is complex is complex road کو کیسے treat کریں اور ہم اس کو اپنے فائدے کے لیے use کر سکتے ہیں the government is working to increase connectivity to routes which are not connected ایسے routes جو connected نہیں ہے and is building airports in many cities ایسے cities جہاں پہ brown field airports آ رہے ہیں green field airports آ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی cities جو آج تک unconnected تھی اس طرف ہم جا رہے ہیں تو aviation industry یا ministry of civil aviation کے جو secretary ہے بانسل صاحب ان کا کیا کہنا ہے that india could potentially become the largest aviation sector market globally by 2030 2039 تک ہم جو massively massive market بننے کی شمطہ رکھتے ہیں اور یہ چیز again fact سے supported ہے کیسے supported ہے CAPA کا یہ کہنا ہے कि compounded annual growth rate جو دیکھا گیا ہے وہ کتنا ہے 14.5% 14.5% پہ annually یہ grow کر ہے and it is compounded 100 114.5 114.5 129 130 146 اس طریقے سے root domestically grow کر رہا ہے اور antarashir passengers کا root بھی اسی طریقے سے grow کر رہا ہے by a CAGR of around 6.5% which is a huge huge influx which is a huge growth that we see اور اسی کے چلتے اگر آپ numbers میں بات کروگے number of passengers میں 2023 24 جس financial year میں ہم ابھی ہیں total ملا کے traffic جو ہے 13 75 lakh 14 کروڑ لوگ 140 million passengers are traveling in this particular year which would increase to 160 million passengers 16 کروڑ لوگ ہو جائیں 2023 تک آپ سوچ کے دیکھیں اور یہی سنکھیا جو ہے end of the decade یعنی 2030 تک یہ پہنچ جائے گی up to 350 million which is more than double 35 کروڑ لوگ domestically passengers ہو جائیں گے ایرلائن کی سوویدہ جو ہے وہ یوز کریں گے تو اتنا بڑا مارکٹ ہے اتنی زیادہ growth ہے double digit growth ہے annual growth ہے یہ ساری چیزیں ہیں اب یہ ہم بھی depend کرتا ہے کہ ہم اسے اپنے فائدے کے لئے کیسے یوز کرتے ہیں ہم پہ یعنی سرکار پہ گورنمنٹ کی گورنمنٹ سپورٹ بہت ضروری ہے اور private sector پہ ان دو چیزوں پہ یہ چیز depend کرتی ہے تو کیا اس فائدے کا فائدہ ہم اٹھانے کے سکشم ہے کیا ہم اس لیول پہ ہے جو ہم اس کا فائدہ اٹھا سکے یہ دیکھنے والی بات ہے تو کیا کوئی سلیوشن ہے کیونکہ یہ پروبلم تو نہیں ہے لیکن یہ پوٹینشل ہے پوٹینشل کو ریلائز کرنے کا سلیوشن سلیوشن ہے کیا بلکل ہے وہ سلیوشن کیا ہے سلیوشن یہ ہے کہ جتنی چیزیں require کرتا ہے وہ آپ کے لیے grey area میں نہیں ہونی چاہیے they should be black اور white یعنی کی اگر آپ کو کوئی چیز سورس کرنی ہے تو اس میں کوئی بھی ڈیلیز نہیں ہونی چاہیے you should not be dependent on external prices جو چیز ہمارے پاس naturally نہیں ہے لیکن باقی چیزیں جو بھارت میں بن سکتی ہے اس کے لیے آپ بھارت میں manufacturing capacity کو components to airlines in india it is to have manufacturing facilities within india either through our own intellectual property ہماری اپنی ip کے لیے اور in collaboration with the global majors تو کسی بھی global major industry boeing ہو گیا ایک راپ ہو گیا ایس bitney type companies ہو گئی ان سب کے پہ آپ india میں manufacturing facilities لگائیں جب تک make in india نہیں ہوگا تب تک آپ کامیاب نہیں ہوگے currently there is limited aerospace product manufacturing in india and the government and the domestic industry سرکار domestic industry میں limited have لیکن ہم اس طرف grow کر رہے ہیں we are pushing ourselves significantly to making india into a huge aviation manufacturing hub in order to be able to realize the potential of aviation industry aviation industry کا فائدہ اٹھانے کے لیے یا اس فائدے کو consume کرنے کے لیے attract کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے اپنے آپ کو سخشم کرنا پڑے گا exam clear کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو پہلے exam کی تیاری کرنی پڑے گی تو وہی چیز یہاں پہ true ہے اور اس طریقے سے ہم aviation sector سے یا ان کی problem سے بد سکتے ہیں اور اس میں جتنا ambitiously ہم grow کرنا چاہتے ہیں grow کر سکتے ہیں تو aviation industry کا پورا visualization ہم نے کرا اس ویڈیو میں بہت محنت سے یہ ویڈیو آپ کے لئے بنایا گیا ہے ضرور comment section میں بتائیں آپ کیسے لگا اور آپ مجھے suggest کریں آپ ایسا اور ویڈیو کس topic پر دیکھنا چاہتے ہے and do share this video as much as you can follow me on these social media handles یہاں پر ہم آپ کے لئے بہت محنت سے value added content دیتے ہیں یہ PDF سے میرے telegram handle پر انسٹا اور twitter پر بھی آپ مجھے فولو کر سکتے ہو that would be all thank you so much bye everyone take care and all the best study iq is ab dayari hui affordable